کال جو اونیربل سپریم کورٹ کا جو فیضلہ آیا ہم لداغ والے بہت خوش ہے سر میں لداغ والوں کی بیہاب سے مانینہ پردان منتوی جی کو بہت بہت بدائی دیتے ہوئے اونیربل سپریم کورٹ کو آبر ویک کرنا چاہتا ہوں یہی ڈیسیجن دیش کی ہٹ کو آگے رکھتے ہوئے اور صحیح ڈیسیجن جس ڈیسیجن میں اونیربل سپریم کورٹ نے کہا کہ جمہو کشمیرہ اور لداغ کو بائفرکیٹ کر کے اور سپیسیفیکلی لداغ کو یونین ٹیریٹوری بنانا یہ بھارت کے سمویدان کے انوصار ہی ہوا ہے اس بات سے ہم بہت خوش ہیں ہم اس لیے بھی خوش ہیں کیول یوٹی ہی نہیں بنا اور لداغ کے جو بلکل ڈیوریٹ تھے جس کو ایک سٹیپ مادرلی ٹیٹمنٹ ملتا تھا جس کو ایک ڈسکرمنیشن ہوتا تھا آج وہی لداغ پیسلے چار سال میں ہم نے بہت پروگریس پایا ہے ہم نے بہت ڈیوریٹ پایا ہے یہاں نہرو جی نے یہ کیا وہ کیا بات آ رہا تھا میں تھوڑا ساپ کے پرمیشن سے میں یاد دلانا چاہوں گا نیرووین بلندر کا سار آرٹیکل تین سو ستر جو ہے ایک ٹیمپریری پرویزن تھا لیکن یہ بھی نہرو جی کا بلندر تھا سر چرچہ ہو گیا لیکن جو چرچہ نہیں ہوا میں اس ویشے کو لانا چاہتا ہوں سر جو چرچہ نہیں ہوا سر پیوکے کب لائیں گے ذکر کر رہا تھا کی پیوکے کب لائ رہے ہیں ہم تو اس بات سے بہت خوش ہیں سر کیونکہ پیوکے بھی لداغ کا حصہ ہے میرے پیوکے کے رینے والے لوگ آج وہاں پہ جلسہ جلوش کر کے یہ مانگ کر رہا ہے بارت کے پردان منطری کے پرتی ان کا ویشواس جاتا رہا ہے کہ موڈی جی بورڈر کھولو ہم بارت کے ساتھ جوڑنے کے لئے تیار ہیں ان لوگوں کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ نہرو جی کے بلندر کے وجہ سے آج وہ پاکستان میں فسے ہوئے ہیں وہ لوگ آزادی مانگ رہا ہے یہ پردان منطری جی کے پرتی ویشواس ہے ہم تو جید رہے تھے 1948 میں جب قویلی حملہ ہوا تھا بارت کے سناوں نے اپنے ویرتا دکھا کے پاکستان کے قویلی حملہ جو ہے لے کے بازگو تک آئے بازگو سے دکھل کے کارگیل سے دکھل کے دراز سے سرینگر سے بلکل پیچھے تک دکھلتے دکھلتے ہم ہمارے بارت کے سنا پتہ نہیں پیوکے تو چھوڑیے پاکستان کا آدھا پورے حصہ لانے والے تھے نیرو جی نے بولا نہیں سی سپیر ہونا چاہیے کیا یہ نیروبین بلندر نہیں ہے سر یہاں پہ ذکر کیا عادی رنجن جی نے سی پیک کا جو ذکر آیا چینہ پاکستان ایکونومی کوریڈر کا یہ بہت میتپون ویشیہ ہے چینہ پاکستان ایکونومی کوریڈر کا جو ذکر آیا پہلے تو ہم کو وہ جاننا ہوگا یہ بنتا کہاں ہے بن کہاں رہا ہے شخص گم ویلی وہ میرا لڈاک کا حصہ ہے سر پانچ ہزار سکوار کلومیٹر کا شخص گم ویلی کانگریڈر کے حکومت رہتے ہوئے پاکستان نے چین کو دھن میں دے دیا اور کانگریڈر پارٹی چپ بیٹھا کیا یہ نیروبین بلندر نہیں ہے اکسائی چین فورٹی تھاؤزن سکوار کلومیٹر میرا لڈاک کا حصہ ہے سر نہرو نے چین کو دے دیا اس کے علاوہ ایک بات آج میں ذکر کرنا چاہتا ہوں سر لڈاک کے اتحاس میں جب لڈاک انڈیپنڈنٹ کینڈم تھا سولہ سو چورسی میں سکسٹین ایٹی فور میں وہاں پہ ایک ٹریٹی ہوا ایک ٹریٹی ہوا تنگوز گانگ ٹریٹی کے نام سے جانے جاتے اس ٹریٹی میں لڈاک کے مہاراجہ اور تب کے طبیت کے جو پرمپا ون فیف دلائے لاما جی کے بیج ایک ٹریٹی ہوا اس میں سائن ہوا پروت جو ہمارا پویتر جگہ ہے کیلش پروت اور وہاں پہ جو جیل منصرور ہے وہاں تک ہمارے بودیس لوگ وہاں پہ تیر تیاترہ کیلئے جاتے تھے ہندو لوگ تیر تیاترہ کیلئے جاتے ہیں جین کو ماننے والے لوگ تیر تیاترہ کیلئے جاتے تھے وہ لڈاک کا حصہ رہے گا تھا ہے ہمیشہ کیلئے وہ اس ٹریٹی میں لکھا تھا اس کے بعد لڈاک جمہو کشمیر کے ساتھ جوڑا اور جمہو کشمیر بھارت کے ساتھ جوڑا اس لیے وہ منصر گاؤں سر منصر گاؤں منصر گاؤں بھارت کا حصہ تھا نہرو جی نے انیس سو بھاسٹھ کے بعد سر ایک منٹ انیس سو بھاسٹھ کے بعد پندی جواب نے نہرو جی نے ہندی چینی بھائی بھائی کی نعرہ لگا کے چین کو ایسا گوڈ جیسٹر دان میں دے دیا سر دان میں دے دیا وہ کلس پروت وہاں کے جیل منصر گاؤں سمت کر رہا ہوں سر وہ دان میں دے دیا ہم کو اس بات سے بہت دوں گے سر یہ کانگریس والے ان کو جاننا ہوگا سر انیس سو ایک سٹھ کے سنسس میں انیس سو ایک سٹھ کے بھارت کے سنسس میں منصر گاؤں کا نام ذکیر آتا ہے وہاں کے جانسن کے ذکیر آتا ہے کیونکہ وہ بھارت کا ابنی آنگ تھا نہرو جی نے اس کو گھوایا سر میں کنکلوٹ کر رہا ہوں سر میں کنکلوٹ کر رہا ہوں سر میں کنکلوٹ کر رہا ہوں ایک منٹ میں میں کنکلوٹ کر رہا ہوں سر جمہو کشمیر میں ہمیشہ چیپ مینسٹر مسلمان کر رہا ہمیشہ چیپ مینسٹر مسلمان کر رہا دور بھاگے کے بعد یہ ہے وہاں حضرت امام حسین علیہ السلام صاحب کو ماننے والے ماتم کرتے ہیں حضرت امام حسین کے شہدات پہ انہوں نے حضرت امام حسین کے تازیہ نکلنے نہیں دیا یہ بشے ہو چکے ہیں پہلے یہ بشے ہو چکے ہیں پہلے وہاں حسینی لوگوں کو تازیہ نکلنے دیا آج میرے کارگیل والے بہت خوشے سر میرے کارگیل والے بہت خوشے میرے کارگیل والے اس لئے خوشے کنکلوٹ کیجئے سر کنکلوٹ کر رہا ہوں سر کونسٹیٹونسی کی بات کر رہا ہوں کارگیل والوں کو لڈاک کے شیعہ مسلمان کو سنی مسلمان کو اتیاز میں پہلی بار حج کمیٹی گھٹن کر کے دیا ہنڈیٹ پرسن کو حج کریا ہم پردان منطری جی کو آبار سر کنکلوٹ کر رہا ہوں لاس سنٹینس سر جمہو کشمیر کے انتی دیکھ کے وہاں کے پیس دیکھے وہاں کے ٹوریزم دیکھے میرے کارگیل والے مانگ کر رہے سار پانی کھار سے پہلگام روڈ کھول دیا جائے آپ بھل پر بولیے آپ بھل پر